سب سے بڑی خبر یعنی سلکی ایرٹرنل میں جو بارہ دنوں کے بعد آس تیر بیر دن بھی آپریشن جاری ہے اس آپریشن سے جڑی ہوئی ایک ایک تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے اور وہ تصویریں آپ کے من میں کہیں نہ کہیں امید جگائے گی کہ جو ایک تالیس مزدور آج بھی فسے ہوئے ہیں آج بھی ہو چاہتے ہیں کہ آج کا سویرہ آج کا سورج وہ دیکھ سکے تو شاید سورج تو نہیں لیکن ڈھلتے سورج کو دیکھ پائیں گے کیونکہ شام چھے بجے کی باتیں گئی جاری ہیں لیکن ایسا دعویٰ ہر دن کیا جاتا ہے کیا اس دعویٰ میں کوئی سچائی ہونے والی ہے یا نہیں حالانکہ ہم اپنی ٹیموں کے بارے میں کچھ اور باتیں نہیں کر سکتے ان کا حوصلہ فضائی ہی کریں گے کیونکہ وہ رات دن محنت کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو پانچ ایسی تصویریں دکھائیں گے جو اس ریسکیو آپریشن سے جڑی ہوئی ہے جس میں آپ ایک ایک تصویر میں دیکھیں گے کیسے تیرہ دن سے اکتالیس محصور فضائے ہوئے ہیں اور وہ زندگی سے جدو زہد کر رہے ہیں اس کے علاوہ گئر ریسکیو آپریشن چوبیس سو گھنٹے چل رہا ہے جس میں دنیا کی ایک سپورٹس ٹیمیں موجود ہیں اور اگر مشین کا استعمال کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں حالانکہ وہ مشین اگر سموتلی کام کریں تو بھی بہت بڑی بات ہوگی لیکن اسی بیچ سب سے بڑی خبر آگے مشین نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور زلنگ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے یہ پروسس کیسے ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وقت کی سب سے پہلے بڑی خبر بتا دیں کہ کام شروع ہو چکا ہے اور کام اگر شروع ہو بہت لمبا وقت لگے گا نہیں لیکن بیچ بیچ میں اگر رکاوٹ آ جائے تو یہی پریشانی ہو جاتی ہے لیکن جو ڈی آ ڈیو کی ٹیمیں یہاں پہ اندر موجود ہیں ان کو یہ کام سوا پا گیا تھا کہ وہ پہلے یہ سرچ کرے کہ کیا وہاں پہ کوئی پریشانی ہے کوئی ٹنل میں پھر سے اس جگہ پہ کوئی سریعہ آ رہا ہے کوئی پتھر کا بڑا ٹکڑا آ رہا ہے کوئی ملبا آ رہا ہے تو ابھی جو پانچ میٹر کا فاصلہ ہے وہاں تک سب سے اچھی بات ہے کہ کچھ بھی پریشانی نہیں ہے اگر یہ آپریشن اس طریقے سے چھالیس میٹر کا کام پورا ہو چکا ہے اگر یہ پانچ میٹر سموتلی ہو جاتا ہے تو بھی ہم اپنے مشن کے بے حد خریب ہوں گے ہمارا مشن اکلوتا ہے یعنی جو ہمارے مزہور بندو فرطے ہوئے ہیں بیٹے تیرہ دن سے ان کو نکالنا ہی پہلی پراس مٹتا ہے اور آج شام کیا ہمیں یہ خوش خبری ملنے جاری ہے ہم سب کے ذہن میں یہی سوال ہے لیکن اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے میں سیزے اپنی سیوگی پریانکا کانپال کا روح کروں گی پریانکا سب سے پہلے بڑی خبر ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ کیا اندر ایک بار فرطے آپریشن شروع ہو چکا ہے کام شروع ہو چکا ہے آگر مشن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے جی دیکھیں ابھی کی تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے جو ہم لگاتار بتا رہے ہیں جو پائپ آگے ڈالے گئی تھی وہ مڑ گئی ہے اس کو کٹنے کا کام تیزی سے چل رہا اسے تقریباً دو میٹر کٹا جائے گا اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جو کام شروع ہوگا وہ چھالیس میٹر سے شروع ہوگا اس کو کٹنے کا کام چل رہا ہے اور اس کے لئے مانول مشینز گئی ہیں ہاتھوں سے اسے کٹا جائے گا پھر سے ایک بار NDRF کی بھومے کا یہاں پر اہم ہو جاتی کیونکہ آگے جا کر اس پائپ کو وہاں کٹنا ہے جہاں سے وہ مڑ گیا ہے یہ پائپ کے کٹنے میں اب تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹا ہی ماکسیمم لگنا چاہیے جیسے ہی یہ پائپ کا کٹ جائے گا اس کے بعد ویلڈنگ شروع ہو جائے گی اگلے پائپ کی یعنی کہ پھر اوگرنگ کا جو کام ہے وہ شروع ہو جائے گا اسی لئے اس حساب سے اندازہ لگاتے ہوئے ابھی تک یہ مانا جا رہا ہے کہ شام چھے بجے تک بریک تھرہ ہو جائے گا یعنی کہ ریسکیو پائپ وہ مزدوروں تک پہنچ جائے گا جی ریما اپنے کا ساسات میں ایک اور سوال آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کس طریقے میں آپ کے پاس لوٹوں گی لیکن اس وقت بڑی تصویر میں سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں کیونکہ دیش اس وقت جاننا چاہتا ہے کہ ایک تالیس مزدور تہاں پہ کس سیسٹی میں ہے تو یہ بہی تنل کی تصویریں جو بیٹے کچھ دنوں سے ہم نے لگتار آپ کو یہ تصویریں دکھائی ہیں اور ان تصویروں کے ذریعے ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ دیش کا سب سے بڑا آپریشن میں سب سے بڑا آپریشن اس لئے کہہ رہے ہوں کیونکہ یہ ایسا اکلوتا آپریشن ہے جس میں بہت ساری چنوٹیا ہے تو سب سے پہلے یہ مومنٹ میں دکھاؤں گی آپ کو یہ تنل کی تصویر جہاں پہ اندر کام ہونا شروع ہو چکا ہے اور تالیس میٹر پائپ جات چکا تھا لیکن وہ اندر مڑ گیا تو پھر اس کو کٹ کے چھیالیس کیا جائے گا اور پھر جو ہمارا مشن شروع ہوگا وہ چھیالیس سے آگے ہوگا فورٹیسک سے آگے ہوگا اب میں دوسری اور آپ کو دکھاؤں گی انڈر ایف کی وہ ٹی میں جو چوبیسو گھنٹے مستعد رہ رہے ہیں کہ جیسے ہی مشینوں کا کام کمپلیٹ ہوگا جیسے ہی ہم اس جگہ تک پہنچیں گی یعنی ساٹھ تک پہنچنا ہمیں فپٹی سیبن تک ہی ہے ہماری منزل وہیں تک ہے لیکن جو پائپ کی سنکھیا ہے وہ ہے ساٹھ تک تو اسے ہمیں کٹ نہیں کرنا ہے بلکہ ویسے ہی نکالنا ہے لیکن اس وقت ہم تصویریں دکھانے کے ساتھ آپ درشکوں کو بڑی باتیں بھی بتائیں گے تو بڑی بات آج کے لئے کیا ہے آج شام کے لئے بڑی بات یہ ہے کہ شام چھے بجے خوش خبری ملتا ہی ہے حالانکہ ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا پہلے بھی ان باتوں کو دھور آیا لیکن وہ باتیں نہیں ہو پائی یہ سب کچھ ماملہ فسر ہے کس کی وجہ سے یہ ماملہ فسر ہے مشینوں کی وجہ سے مشینیں جب کام کرنا بند کر دیتی ہے اگر مشین جو کٹائی کا کام کرتی ہے اگر وہ بند کر دیتی ہے تو پھر لمبا وقت کھج جاتا ہے اور صرف کٹنگ کا کام نہیں ہے اس کے بعد ویلڈنگ کا پروسیس ہے ویلڈنگ کے بعد پھر NDRF کی ٹیم لاشٹ پروسیس کیا ہوگا حالانکہ وہ جا کر چیک کرے گی کہ سب کچھ سموٹری ہے یا نہیں حالانکہ 5 میٹر یعنی 46 تک کمپلیٹ ہو چکا ہے 5 میٹر تک کہیں کوئی کچھ ہے نہیں دکتے اب اس کے بعد کیا ہونا ہے اس پہ ہم سبھی کی نگاہیں ہیں لیکن میں اپنے سیوگی ستیندر کا اس وقت روک کروں گی ستیندر 46 میٹر تک کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے 5 میٹر تک DRDO کی جو ٹیمیں ہیں ان کے حساب سے جو پہلے ہی سرچ کر لیا گیا ہے کہ 5 میٹر تک کوئی ملبا نہیں کوئی سریعہ نہیں کسی طریقے کی کوئی چٹان کیستی نہیں تو کیا یہ 5 میٹر ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے بلکل ریما کیونکہ جس طرقے سے لگاتار ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 5 میٹر کا جو ایریا ہے وہ اس میں کسی بھی پرکار کے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ ابھی جو ہم کام دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی کام کرے گی جب وہاں اوگر کے پورچے فٹ ہوں گے یعنی کہ اوگر ابھی اسٹارڈ نہیں ہوئی ہے ابھی جو کام چڑھا ہے وہ جو پائپ ہے جو دو میٹر پائپ ہے اس کی کٹنگ کا کام چڑھا ہے گیس پائپ گیس جو ویرڈنگ ہے اس گیس کی کٹر سے وہاں ابھی جو ایکسپرٹ کی ٹیم اندر پائپ کے اندر ہے آرسو ایم ایم کا جو پائپ ہے اس کے اندر جو ٹیم ہے وہ اس کو کاٹ رہے ہیں اور کیونکہ وہ گول میں نہیں کٹے گا کیونکہ اس کے لگاتار جو پٹے ہیں وہ ڈاؤن کے لئے گئے تھے تو اس کو ایک ایک جو دو دو فٹ میں اسے کاٹا جا رہا ہے اور جب یہ پورا کٹے گا اس کے لئے جو ٹائم جو لگ رہا ہے قریب قریب ایک سے ڈیڑھ گھنٹا اور لگ سکتا ہے جو ابھی تک جانکار بتا رہے کہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹا اور لگ سکتا ہے جو گیس کٹر سے جو پائپ کو کٹ رہا ہے اور اس کے بعد جب پھر آگر مسین پھر دوارہ فٹ کی جائے گی کیونکہ آگر مسین کا کل جو پلیٹ فارم تھا وہ پورا ٹوٹ گیا تھا اس کو بھی دے رات تک اس پہ بھی کام کیا گیا اسے بھی بنایا گیا بنایا گیا اور ابھی آگر مسین بھلے ہی اس پہ اوپر فٹ کی گئی اور آج ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو دے دیتا ہوں کیونکہ جو آگر مسین ہے آگر مسین کو جو وہاں پہ جو پلیٹ فارم میں رکھا گیا تو آگر مسین کو بھی دونوں چھوڑوں سے باندھ کے اس کو بھی ڈریل کر کے اسے باندھ آ گیا ہے جس کا جس کو یہ بتا جا رہا ہے کہ آگے جب آگر مسین بڑھے گی تو وہ کمپن زیادہ نہ کرے کمپن کرے گی پھر وہ جو پائپ اندر کو ہم دھکیلیں گے اس کی دسا بھٹک سکتی ہے اس لئے آگر مسین بلکل اسٹینڈ رہے آگر مسین کسی بھی پرکار کے اسے دکھت نہ ہو اس کے لئے دونوں چھوڑوں سے آگر مسین کو بھی ڈریل اپ کر کے اسے بھی باندھ دیا گیا ہے یہ تازہ اپڈیٹ ہمارے سے یوگی ستینڈر بتا رہے تھے لیکن اس بیچ ایک اور اپڈیٹ میں آپ درشکوں تک پہنچا دوں کی کام کتنا پورا ہوا ہے اور کتنا کام باقی ہے پائپ 48 میٹر تک جا چکا تھا لیکن 46 ہم آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ دو میٹر جو پائپ ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا تو اس کو وہاں سے کٹ کرنا پڑا ہے تو یعنی ہم اپنے منزل تک کہاں تک ابھی ہیں ابھی ہم 46 تک ہیں باقی کا 14 میٹر جو پام ہے وہ ابھی ادھورہ ہے وہ باقی ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے جیسے یہ رسکیو اپریشن آگے بڑھے گا ویسے ویسے ہم سب کی امیدیں اور بھی بڑھ جانی ہیں اور جو ناتے دار رشتے دار پریبار کے سدس ان مزدوروں کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں جو دیش کے الگ الگ راجیوں سے ہیں الگ الگ اس کو سے ان میں کون کون سے پردیش ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتی ہوں جس میں بیہار جھارکن پششم بنگا لکتر پردیش اتراخند اور اس کے علاوہ اوڑیسا یہ تمام وہ راجے ہیں جہاں کے مزدور یہاں پہ ہیں اور سب سے زیادہ سنکھیا ہے جھارکن کے مزدوروں کے جن میں پندرہ کی تعداد ہے مزدوروں کی میں پھر اپنی سیوگی پریانکہ کاروک کرتی ہوں پریانکہ بیٹے کس دنوں سے لگاتار ٹیکنیکل ٹوم ہم اپنے درشکوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ارچنے کہاں پہ ہے رکاؤٹے کہاں پہ دکت کہاں سے آتی ہے کیونکہ دنیا کی تمام جو ٹیمیں ہیں ایک سپرٹس ٹیمیں ہیں ان سب ہی کو یہاں پہ ٹرنل میں لائے گیا ہے تاکہ ہم اس آپریشن کو جلد سے جلد سکسس کر سکیں آج کے دن کے لیے کتنی بڑی باتیں کیا کیا ہونے جا رہا ہے وہ ذرا ٹیکنیکل ٹوم آپ سمجھائیے ہمارے درشکوں کو کہاں کہاں پیچ ہے جی بلکل دیکھیں ریما میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں ساتھی تصویریں بھی دکھاتی جاتی ہوں کہ کس طریقے سے ایک موگڑل کا انتظار ہم لوگ لگاتار کر رہے ہیں NDRF کے لئے اب میں آپ کو ٹنل کی بات بتاتی ہوں کہ ٹنل جو ہے جہاں پر فیلہال کام چل رہا تو یہ دیکھیں کہ دو میٹر تک کا جو تقریبن پائپ ہے اس کو کٹنا پڑ رہا ہے کیونکہ کل جو پوری پروسس ہوئی تھی کل جب پریشر پڑ گیا تھا ماشین میں اس کے بعد جو لوہے تھے سریے تھے اس کو کٹا جانا تھا تو اس کا آسر پائپ پہ پڑا ہے اس لئے اس کو دو میٹر کٹنا پڑ رہا اور اس کے بعد جیسے ہی یہ کٹا جائے گا اس کے بعد ویلڈنگ کا پروسس شروع جائے گا ویلڈنگ سیدھے آسان شبدوں میں یعنی دو لوہے کی چیزوں کو جوڑنے کی جو پرکریہ ہے وہ ویلڈنگ ہے ایسے جگہوں پر اور ان پائپوں کو ویلڈ کرنے میں تقریباً دو گھنٹے کا سمائے لگتا ہے اس کے بعد ایک گھنٹے کا سمائے تقریباً اس کے تھنڈے ہونے کا یعنی کی وہ ہاتھ لگانے کی کنڈیشن پر یا مشین لگانے کی کنڈیشن پر پہنچ جائے اور اس کے بعد کام شروع تا آگرنگ آگرنگ کا جو کام ہے تو یہ جو بلیڈز آپ کو میری کامرہ پاس نصیب دکھائیں گے اورنج کلر کی جو بلیڈز ہے یہ بلیڈز جو ہے یہ آگے کے طرف جاتی ہے یہ سپائرل بلیڈز جو ہے اور یہ روک کا حصہ کارتی ہیں تو یہ بلیڈز اتنی ہی ڈائیمیٹ اتنی ہی ایم ایم کی ہوتی ہیں جتنی بڑا آپ کو آگے سرکل چاہیے یعنی کی جتنی بڑے آپ کو پائپ بچھانے ہیں کچھ دیر میں میں آپ کے پاس پہنچتی ہوں میں آپ کے پاس آتی ہوں انہی باتوں کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن درشکوں کو اس وقت بے حد بہت تو پورا تصویر دکھا رہے میں NDRF کے بارے میں آپ درشکوں کے سامنے بار بار دہر آتی ہوں کہ دیش کے کسی بھی ستی میں اگر موجودہ وقت میں اگر کہیں کوئی پریشانی ہو NDRF کی ٹیم میں جاتی ہے اور اس وقت جو NDRF کا موق دل چلتا ہے وہ تصویر دکھانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ کیسے مزدوروں کو نکالا جائے گا وہ پورا پروسس آپ سمجھئے ایک سٹریچر ہوگا اور اس سٹریچر میں ویل ہوگا یعنی یہ مومنٹ کرے گا اندر پائپ کے اندر اور NDRF کی جو ٹیمیں ہیں وہ ایک ایک کر کے مزدوروں کو لے کر آئے گی یہ ہر بار ہر دن ایک بار موق پرل کی جاتی ہے NDRF بیک اپ پلان پورا کر چکی ہے چپے چپے پر اس علاقے میں موجودگی ہے کہ کہیں کوئی سچویشن خراب ہو تو NDRF آخری مومنٹ میں وہی موچہ سنبھالنے والی اور صرف آخری مومنٹ میں نہیں اس کے پہلے میں بڑی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جب موٹا سریا فس گیا تھا تو اس کو بھی گیس کٹر سے کٹنے کے لئے کس نے آکسیزن کے ساتھ یہی ٹیمیں NDRF کی یہی ٹیمیں اندر پہنچتی ہے اور سریا کو کٹ کے ہٹاتی ہے جس سریا کی وجہ سے کل کام رک گیا تھا اور جس کے وجہ سے آپریشن لاشٹ تک فسا رہا تو یہ NDRF کی ٹیموں کا کام ہے اور ایک بار پھر سے ہم آپ کو موک ڈرل کی تصویریں دکھا رہے ہیں یہ وہ موک ڈرل پروسس ہے جس کے ذریعہ آپ سمجھ پائیں گے کہ آخر میں جب ہم 57 تک پہنچ جائیں گے یعنی مصوروں تک جب ہماری پہنچ ہو جائے گی تو یہ کس طریقے سے اسی ایکسکلوزیو تصویریں دکھا رہے ہیں ریسکیو کی موک ڈرل کی تصویریں اس وقت نیوز 18 انڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ موک ڈرل بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت سب سے مشکل آپریشن NDRF کی ٹیم کر رہی ہے چنوٹی کافی زیادہ ہے کچھ گھنٹے کا انتظار اور ہے اور جو یہ پائپ ہے دیکھئے اس میں ٹرولی کے ذریعے مزدور بہار آئیں گے اور جو NDRF کی ٹیم ہے وہ تیار ہے ڈاکٹرز کی ٹیم تیار ہے انہوں نے ہلمٹ پہنا ہوا ہے پورے موڈن ایکوپمنٹ کے ساتھ ہے اور حال کے دنوں میں یہاں میں کہوں کہ بیتے کچھ سالوں میں ایسا ریسکیو آپریشن یاد نہیں آتا ہے جب اتنی تعداد میں لوگ فسے ہوں مزدور فسے ہوں اور اتنے مشکل بھر ہے کیونکہ ویسے بھی جو اترکاشی میں اس وقت ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے پہاڑوں میں جیون آسان نہیں ہوتا ہے اور اندھیرہ جلدی ہو جاتا ہے پھر صبح اجالہ ہونے پر جب ایک بار پھر سے جو تقنیقی دکھتیں آ رہی ہیں جو بادھائیں آ رہی ہیں لیکن بادھاؤں کو دور کیا جا رہا ہے نا امیدی نہیں ہے اور اسی وجہ سے آپریشن زندگی اس کو نام دیا گیا ہے کیونکہ اب جو مہتپون ہے وہ ہے اگلے کچھ گھنٹے اور یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو موق ڈرل کی دکھا رہے ہیں دیکھئے اندی آر ایف کی ٹیم جو کی مشکل ریسکیو آپریشن کو انجام دیتی ہے جہاں پر بھی مشکل پرستتیاں ہوتی ہیں لیکن یہ جو پائپ ہے یہ سب سے مہتپون ہے کیونکہ اسی پائپ کے ذریعے جو ٹرولی ہے وہ باہر آئے گی یعنی جن مزدوروں کی حالت زیادہ خراب ہوگی وہ ایک ایک کر کے آئیں گے لیکن دیکھئے کیسے سبھی چیزوں کو چیک کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کیا کیا تقنیقی بادھائیں آئیں کیونکہ پہلے پہلے اور دیکھئے کیسے کھیچا جائے گا جس طریقے سے یہ لوگ ابھی اس کو باہر نکال رہے ہیں ویسے ہی ایک ایک کر کے مزدوروں کو کھیچا جائے گا رسی کے سہرے ٹرولی کو بادھا گیا ہے یعنی کی پوری تیاری کی جاری ہے کی تاکہ آخری وقت میں کوئی ارچن نہ آئے تاکہ آخری وقت میں کوئی بادھا نہ آئے یہ ہمارے وہ جوان ہیں یہ ہمارے وہ NDRF کے لوگ ہیں جو اس وقت سب سے مشکل آپریشن کو انجام دے رہے ہیں